بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل سی ایس ہاؤس نئے آنے والی ویور سے گزارش ہے اگر انہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو ان کو ملتی رہے تو چلے ہم آج کے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیکنڈ یئر سے ریلیٹیڈ اور اس میں ہم بڑھیں گے ڈیفائنڈ ڈیٹا بیس موڈل اور اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس مطلب ڈیٹا بیس موڈل پڑھیں گے ڈیٹا بیس موڈل کیا ہوتا ہے اور اس کی کون کون سی ٹائپس ہیں چلے جی فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا بیس موڈل کیا ہے ا سیٹ آف سٹینڈرڈز اینڈ رولز دیکھ ڈیفائنڈ ہاو ڈیٹا بیس اورگنائز ڈیٹا اس کا ڈیٹا بیس موڈل وہ سیٹ آف سٹینڈرڈز اور رولز جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ڈیٹا بیس میں ڈیٹا کو اورگنائز کس طرح سے کیا جاتا ہے کس طرح سے مینج کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا بیس موڈل ٹھیک ہے جی ایٹ آل سو ڈیفائنز ہاو ڈیوزرز ویو دا اورگنائزیشن آف ڈیٹا اور اس میں یہ بھی ہم ڈیفائن کرتے ہیں مطلب اس کو کس طرح سے وہ کر سکتا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے اس کو اکسیس کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہم کیا کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس موڈل میں پڑھیں گے کس طرح سے اس میں ڈیٹا ویو ہوتا ہے مطلب مینج کرنا اس کو ائرگنائز کرنا یہ سارا اسی سنس میں ڈیٹا بیس موڈل میں ہی آ جاتا ہے ڈیٹا بیس موڈل ہمارے کتنی طرح کی ہیں تین طرح کے ہوتے ہیں Hierarchical Model Network Model ہوتی ہے حیرارکی سے مراد ایک ترتیب جیسے کہ آپ گھر میں بات کر لیں سب سے بڑا دادہ جی ہوتے ہیں اس کے بعد باپ ہوتا ہے یا ساتھ میں چچو ہو سکتے ہیں یا تایا ہو سکتے ہیں اور پھر ان کے بچے ہوتے ہیں ایک سیکونس اس سیکونس کو ہم حیرارکی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو حیرارکی کل موڈل بھی اسی طرح سے ہی کچھ ہے دہ حیرارکی کل موڈل ارگرنائز ڈیلٹا لائک ان ارگنائزیشن چارٹ کسی بھی ارگنائزیشن کا جو چارٹ ہوتا ہے جیسے سب سے ہیڈ کون ہے اس کے ارگنائزیشن میں ہیڈ کون ہے ہیڈ کے نیچے اس کے اسیسٹنٹ کون ہے اسیسٹنٹ کے نیچے ان کے ورکر کون کون سے ہیں تو وہ سارا جو چارٹ ہوتا ہے اس کو ہم حیرارکی کا نام دے رہے ہیں ایچ ریکارڈ ٹائپ ان آ موڈل اس کارڈ سیگمنٹ آر نوڈ اور ہر جو ریکارڈ ہوتا ہے اس موڈل میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیگمنٹ کہتے ہیں یا اس کو نوڈ کا نام دیا جاتا ہے ایچ نوڈ ریپریزنٹ آر پارٹکولر انٹیٹی اور ہر نوڈ جو ہوتی ہے وہ خاص انٹیٹی کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے جیسے ایک نوڈ ہم نے بنائی وہ ٹیچر کو ریپریزنٹ کر رہی ہے ایک اور نوڈ ہے وہ سٹوڈنٹ کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے ایک اور نوڈ ہے وہ پرنسپل صاحب کو ریپریزنٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہر نوڈ جو ہوتی ہے وہ خاص انٹیٹی کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور جو سب سے ٹاپ پر ہوتی ہے جو سٹارٹنگ والی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو روٹ کا نام دیا جاتا ہے روٹ مطلب جڑ کے جہاں سے ہمارا پوائنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے ہماری ہرارکی جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے each is a subordinate that is at the next higher level اور ہر جو ہوتا ہے اس کا subordinate ہوتا ہے جو کہ اس کے next higher level میں ہوتا ہے ٹھیک ہے a higher node is called parent node and lower level node called child node اور جو higher level ہوتا ہے higher level والی node ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو parent node کہتے ہیں اور جو ہماری lower level والی node ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے child node کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد next higher level a parent node can have many childs but a child node have only one parent کہ ہماری جو child node ہوتی ہے اس کے مطلب parent node ہوتی ہے اس کے تو بہت سارے child node ہو سکتی ہیں لیکن ایک جو child node ہے اس کا parent صرف ایک ہی ہوگا یہ مطلب دوسرے model سے اس کو differentiate کرتا ہے یہ ہمارا point کہ ایک child node کے کیا ہو سکتے ہیں multiple parents نہیں ہو سکتے جبکہ ایک parent node کے multiple child ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے this structure is often called inverted tree اور یہ inverted tree کی طرح بھی ایک structure بن جاتا ہے جیسے tree ہوتا ہے اس کی root ہوتی ہے اور پھر اس کی آگے شاخیں بن جاتی ہیں شاخوں کی آگے مزید شاخیں بن جاتی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ ایک inverted tree کی شکل بن جاتی ہے اس کا ہم دیکھتے ہیں ڈائیگرام جیسے سب سے پہلے آ رہا ہے جی college آ رہا ہے تو college میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک department ہو سکتا ہے دوسرا ہمارا infrastructure ہو سکتا ہے اب یہ والے جو college ہے یہ کیا تھی یہ ہماری root ہے یہاں سے ہمارا point جو ہے وہ start ہو رہا ہے یہ ہمارے segments ہیں یا nodes ہیں جو کسی ایک خاص entity کو represent کر رہے ہوتی ہیں یہ department کو represent کر رہی ہے جبکہ یہ ہماری جو دوسری والی node ہے وہ infrastructure کو represent کر رہی ہے اب department کو مزید آگے childs اس کے کتنے ہیں جی تین course teacher اور students ٹھیک ہے اور ان تینوں کا parent کونس ہے ایک اب دیکھیں ایک child کے کتنے parent ہے chorus کے کتنے parent ہے جی ایک department teacher کا کتنے parent ہے department ایک ہی اور student کے کتنے parent ہے ایک ہی ہے department ٹھیک ہے ان تینوں کا parent ایک ہے ایک parent کے multiple childs ہیں لیکن ایک child کے multiple parent نہیں ہو سکتے teacher جو ہیں وہ بھی آگے مزید ہو سکتے تھے مزید nodeزمن کو divide کیا جا سکتا تھا لیکن نہیں کیا گیا اس چارٹ میں اس کے بعد ہم course کو divide کریں کہ course ہمارا دو طرح کا ہو سکتا ہے theory کا ہو سکتا ہے labs کا ہو سکتا ہے اگر ہم student کو change کرنا چاہتے ہیں teacher کو change کرنا آگے مزید اس کے nodes بنانا چاہتے ہیں اس کی child node تو بنا سکتے تھے teacher ہمارے پاس physics کے ہوتے ہیں chemistry کے ہوتے ہیں computer کے ہوتے ہیں math کے اسی طرح سے students بھی ہمارے medical کے کچھ ہوتے ہیں کچھ ہمارے انجینری کے ہوتے ہیں کچھ arts کے وغیرہ arts کے ہوتے ہیں commerce کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی divide کیا جا سکتا تھا next ہے جی ہمارا network model network model میں کیا ہوتا ہے network model is similar to the hierarchical model hierarchical model کی طرح ہی ہوتا ہے ہمارا network model لیکن اس میں وہ ایک difference there is main difference that one child node have also many parents nodes like a parent node have many child nodes کہ اس میں ایک جو ہمارا child node ہے اس کے multiple parents ہو سکتے ہیں بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک parent node کے بہت سارے child node ہو سکتے ہیں اس میں دونوں multiple ہو سکتے ہیں جیسے اگر ہم پچھلے کے بات کریں تو اس میں parent کے child تو multiple ہو سکتے ہیں لیکن child کا parent جو ہے وہ multiple نہیں ہو سکتے جبکہ network model میں دونوں ہی multiple ہو سکتے ہیں ایک parent کے child بھی multiple ہو سکتے ہیں اور ایک child کے multiple parent بھی ہو سکتے ہیں it is more flexible but complex یہ flexible تو بہت ہے لیکن اس میں complexity بھی بہت زیادہ آ جاتی ہے یہ اس کے diagram ہے دیکھیں اگر ہم store store جو ہے store میں تین اس کے child ہیں customer ہے manager ہے اور salesman ٹھیک ہے تین اس کے ہیں آگے customer کا ایک child ہے order manager کا ایک child ہے order اور اسی طرح سے اگر ہم order کو دیکھیں تو order کے کتنے parents بننے ہیں first of all customer اس کا parent ہے parent node ٹھیک ہے order کا دوسرے نمبر پر manager اس کا parent node ہے اور تیسرے نمبر پر اس کا parent node ہے وہ salesman ہے item جو ہے اس کا ایک ہی parent node ہے salesman جبکہ order جو ہے اس میں multiple parents show ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ایک child کے multiple parents تو ہو سکتے ہیں لیکن ساتھ میں ایک child ایک child کے multiple parents بھی ہو سکتے ہیں اور ایک parent کے multiple child بھی ہو سکتے ہیں next one is relational model relational model is commonly used database model آج کل اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جو استعمال ہونے والا model ہے وہ ہمارا relational model ہے پچھلے جو model ہیں وہ پرانے ہو چکے ہیں آج کل جدید دور میں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتے وہ یہی ہے it is more flexible than network and hierarchical model دونوں کی نسبت یہ flexibility اس میں زیادہ ہوتی ہے اس میں مطلب جیسے بھی ہم چینجن کرنا چاہیں کسی بھی طرح کی کمی یا زیادی کی جا سکتی ہے it contains relations that also called tables اور یہ جو ہمارا model ہوتا ہے یہ relations پر مشتمل ہوتا ہے relation سے مراد table مطلب relation کا دوسرا نام جو ہے وہ table ہے ٹھیک ہے ہم اس میں table بناتے ہیں a relation represent an entity that is used to store data about the entity relation کیا ہوتا ہے represent کس کو کر رہی ہوتی ہے ایک entity کو ایک particular entity کو represent کرتا ہے ہمارا relation اور relation ہم بناتے کیوں ہیں data store کرنے کے لیے اور data کس کے بارے میں store کیا جاتا ہے کسی نہ کسی entity کے بارے میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا ریجی is created between the relations in a database relationship جو ہوتا ہے وہ relations کے درمیان بنایا جاتا ہے مطلب ایک database میں جتنے بھی ہمارے relations ہوں کی relations سے مراد دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ relation سے مراد ہے ہمارے table ہمارے database میں جتنے بھی table ہوں گے ان سبھی tables کے درمیان relationship بنایا جائے گا تو تب ہی وہ ہمارا relational model بنے گا اس کے لائے گرام جیسے ہمارے پاس entity 1 entity 2 entity 3 ہمارے پاس یہ 3 table ہیں اس کے بعد entity 4 entity 5 entity 6 یہ بھی ہمارے پاس table ہیں دیکھیں entity 1 کا relationship کس کے ساتھ ہے entity 2 کے ساتھ 2 کا کس کے ساتھ ہے جی 3 کے ساتھ اب 4 کا کس کے ساتھ ہے 5 کے ساتھ 5 کا کس کے ساتھ ہے 6 کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن ان کو ایک اس میں اور کام کیا گیا کہ ہر entity کو ہر entity کو دوسری entity کے ساتھ ہم نے connect کرنا ہے entity 1 2 کے ساتھ تو ہے لیکن 4 کے ساتھ نہیں ہے لیکن اگر ہم اس sense میں دیکھیں entity 1 connected to 2 and 2 is connected to 4 ٹھیک ہے تو یہ relationship صرف 2 کا اور 4 کا نہیں ہے بلکہ یہ relationship 1 کا 4 کا 1 کا 5 کا 1 کا 6 کا ہے تینوں کا relationship ہے ایک ہر entity دوسری entity کے ساتھ اس میں connected ہے ہر relationship کسی نہ کسی طرح سے directly یا indirectly طور پر دوسری relation کے ساتھ اس کا relationship موجود ہوگا اور اگر ہم چاہیں تو entity 1 اور entity 2 ان دونوں میں سے data access کر سکتے ہیں چاہیں تو entity 2 اور 5 میں سے data access کر سکتے ہیں 3 اور 4 میں سے access کر سکتے ہیں اور مطلب پوری یہ database ان database میں سے چاہے تو ساری database میں سے data access کیا جا سکتا ہے یا کسی مقصود table سے یا مقصود tables میں سے data access کیا جا سکتا ہے چاہیں تو مقصود میں اللہ حافظ